اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین ناظرین کرام پاکستان کی اندر امریکہ کی سادش میں شامل ہو کر حکومت حاصل کرنے والے غدار بہت پریشان ہیں انہیں خوف لگا ہوئے ہیں اور وہ اس قدر خوف زدہ ہیں کہ وہ بپھر گئے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں تو کریں کیا انہیں لگتا ہے کہ اگر عمران خان دوبارہ حکومت میں آ گیا تو عمران خان امریکی سادش کی تحقیقات کروائے گا امریکہ نے جو رجیم چینج اپریشن کیا امریکہ نے جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے گلوں کے اندر غلامی کا توک ڈالا عمران خان آ کر اس کی تحقیقات کرے گا اور ذمہ داروں کو فانسی کے پھندے تک لے جائے گا اس لیے غدار بہت پریشان ہیں اور غداروں کو نیندے نہیں آ رہی ہیں اور غدار اس پریشانی کے عالم میں ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ جن فیصلوں سے ان کی مشکلات بڑھیں گے عمران خان کو کچھ نہیں ہوگا ناظرین کرام آپ جانتے ہیں اس وقت پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوئے ہیں اس وقت پورے پاکستان کی عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں جو کہ صاف ہوں اور شفاف ہوں ایسے الیکشن کروائے جائیں جس میں عوام کا منڈیٹ چوری نہ کیا جائے ایسے الیکشن کروائے جائیں جس کے ذریعے سے اگر عوام عمران خان کو منتخب کرتی ہے دو تہائی اکثریت کے ساتھ ہے تو اس پر ڈاکہ مت ڈاکہ نہ ڈالا جائے جو ناظرین کرام عمران خان پسے پردہ مستقبل کے لیے منصوبے شروع کر چکے ہیں مستقبل کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے کیا کیا آپشن ہے کیا کیا پلان ہے پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو کیسے سیدھا کرنا ہے کیسے سمارنا ہے اس حوالے سے عمران خان تیاریاں کر رہے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں جو امپورٹڈ سرکار ہے شہباز شریف کی حکومت ہے یہ سادشوں میں مبتلا ہے یہ سادشیں کر رہی ہیں اور ایسے ایسے فیصلے کر رہی ہیں جس پر خود ان کے اپنے جو کچھ فالورز ہیں کچھ ان کے جو اپنے کارکن ہیں وہ بھی ان کو لانتان کر رہے ہیں مثلا ناظرین اکرام امپورٹڈ سرکار نے رات گئے ایک فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جن رہنماؤں نے پارلیمنٹ قومی اسمبلی کے جن رہنماؤں نے اسطیفے دیئے تھے ان کے اسطیفے انہوں نے منظور کرنا شروع کر دیئے ہیں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم پہلے مرحلہ وار اسطیفے منظور کر رہے ہیں عمران خان کی قومی اسمبلی میں تقریباً ایک سو پچیس سے زائد نشستیں تھی اور عمران خان نے اور ان کی جماعت نے جو اس وقت ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری تھے ان کے سامنے سب کے سب تحریک انصاف کے لوگوں نے مصطافی ہونے کا اعلان کیا تھا اور اسطیفے جمع کروائے تھے اسطیفے ڈیپٹی سپیکر نے منظور کیے تھے الیکشن کمیشن کو بھیجوائے تھے ناظرین اکرام اپریل سے لے کر اب تک تقریباً ساڑھے تین مہینے کا عرصہ گزر چکے ہیں ان ساڑھے تین مہینوں کے دوران امپورٹڈ سرکار نے تحریک انصاف کے اسطیفے منظور نہیں کیے لیکن اب امپورٹڈ سرکار جب پنجاب کے اندر بازی ہار گئی ہے عمران خان جیت گیا ہے تو یہ عمران خان کے خلاف چالیں چل رہے ہیں اور گیارہ لوگوں کے فلحال پہلے مرحلے میں اسطیفے قبول کیے اور ان گیارہ میں عمران خان کا اسطیفہ قبول نہیں کیا شام عمود قریشی کا اسطیفہ قبول نہیں کیا تو یہ چاہتے ہیں کہ گیارہ حلقوں کے اندر اسطیفہ منظور کرنے کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے یہ وہاں ان گیارہ حلقوں میں جو زمنی الیکشن ہے ان کی کال کریں اور پھر ہم ان گیارہ حلقوں کے اندر الیکشن جیت کر قومی اسمبلی کے اندر اپنی اکثریتیں بڑھا لیں ان کا یہ منصوبہ ہے اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ مزید بھی اسطیفے منظور کر لیں گے تو لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ جب تحریک انصاف نے اکٹھے اسطیفے دیئے تھے تو آپ اکٹھے منظور کریں اکٹھے کیوں نہیں منظور کرتے ہیں اور اکٹھے منظور کریں گے تو ان کی حکومت نہیں رہتی ہے کیونکہ ایک سو پچیس حلقوں میں بیق وقت الیکشن کروانا ممکن بھی نہیں ہے پھر تحریک انصاف کی جانب سے تو چیلنج یہ دیا گیا ہے کہ تم ہمارے ایک سو پچیس حلقوں میں الیکشن کی کال کرو ہم ایک سو پچیس حلقوں میں بھی تمہارا مقابلہ کریں گے اور تحریک انصاف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم اگر گیارہ بیس پچیس تیس جتنے بھی حلقوں میں تم الیکشن کرواؤگے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں وہاں پر بھی دھول چٹائیں گے تو تحریک انصاف کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے لیکن اب یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس عمل سے عمران خان پر پریشر آ جائے گا اور وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے گا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے دھاندلی کر کے جو گیارہ حلقے ہیں ان میں اگر گیارہ کی گیارہ سیٹیں نہ بھی جیت سکے تو کم از کم چار یا پانچ جیت لیں تاکہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ کم کر سکے یعنی اب یہ مرحلہ وار اپنی سیٹوں میں اس طرح سے اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے حلقوں میں اسطیفے منظور کر کے وہاں الیکشن کروائیں دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس اور پھر ان میں سے یہ اپنے لیے سیٹیں جیتنے کے لیے ایک طرح سے اپنی یہ صلاحیت اور طاقت میں اضافہ کرتے جائیں لیکن عزور اکرام ان کی یہ بھول ہے اس عمل سے عمران خان کو کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے ڈرامے سے نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ امپورٹر سرکار یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس طرح کے عمل سے عمران خان کو خوفزدہ کر لے گی یہ بات غلط ہے عمران خان ان حلقوں میں جا کر ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کو یہاں بھی دھول چٹا دیں گے اور پھر تیسی بات یہ ہے کہ اسے پاکستان کے پیسے کا ضیعہ ہے عمران خان یہاں پر الیکشن لڑیں گے وہ اسمبلی میں تو نہیں جائیں گے وہ سیٹیں جیت جائیں گے اور پھر وہ سطیفہ دے دیں گے تو کیا پھر وہاں پر الیکشن ہوگا پھر اگر دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو پھر عمران خان جیت جائے گا پھر اسطیفہ دے دے گا تو یہ تو ایک پاکستان کے ساتھ مزاق ہو عمران خان کو ڈرانے دھمکانے اور پھنسانے کی سادشیں کر رہے ہیں لیکن اس سے عمران خان کو نقصان نہیں الٹا ان کو نقصان ہو رہا ہے لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر تم میں اتنی ہی حمد ہے تو تم نے ساڑھے تین مہینے قبل ان کے اسطیفے کیوں نہیں منظور کیے اور تم پھر یک بارگی ان کے اسطیفے منظور کر کے سب جگہوں میں الیکشن کیوں نہیں کرواتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ڈرے ہوئے ہو تم خوف زدہ ہو دوسری طرف ناظرین کرام جو پاکستان کی سپریم کورٹ ہے اس میں جو نیب ترامیم کے حوالے سے کیس لگا ہوئے ہیں اس سے امپورٹڈ سرکار بڑی پریشان ہے کیونکہ نیب ترامیم کو اگر سپریم کورٹ کل ادم قرار دے دیتی ہے تو شہباز شریف اور نواز شریف اور عاصف زنداری جیسے جتنے بھی کرپ مافیاں ہیں ان کو جیلوں کی سزائیں ہو جائیں گی تو اس وجہ سے بھی یہ ایک طرح سے ملک کی اندر انتشار اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں پھر آپ نے دیکھا ناظرین کرام کے امپورٹڈ سرکار جس میں مولانا فضل الرحمان شامل ہیں ان کے سرگنے ہیں وہ اور مریم نواز اور باقی لوگ مسلسل پریس کانفرس کر کے عدلیہ پر سپریم کورٹ پر حملے کر رہے ہیں لیکن اس سے ان کو نقصان ہوگا ان کو فائدہ نہیں ہوگا دوسرا یہ پاکستان کے اداروں پر حملہ کر رہے ہیں تاکہ ملک کی اندر ایک طرح سے اداروں کی ساکھ کو ختم کر دیا جائیں اور لوگوں کی اندر نفرت پیدا کر دی جائیں اور ان کے ایک رہنما میا جوید لطیف تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر خونی انقلاب آئے گا خونی انقلاب یہ لا نہیں سکتے ہیں کیونکہ عوام کے اکثریت تو عمران خان کے ساتھ ہے اگر انہوں نے انتشار کی کوشش کی تو ریاست اپنی رٹ قائم کرے گی ناظرین اکرام اب وہ دور چلا گیا جب یہ سپریم کورٹ پر حملہ کر کے سپریم کورٹ کے ججوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے اب تو ان کو سیدھا سیدھا دہشتگردی کے مقدمے میں سزا ہوگی اور پھر یہ جیلوں سے باہر بھی نہیں آ سکیں گے ناظرین اکرام ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی اہم لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے جی ہاں ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں جن لوگوں نے غلطیاں کی ان کو اپنی غلطیاں کا احساس ہو گیا ہے اب وہ اپنی غلطیاں صدارنے کی کوشش کر رہے ہیں چنانچہ ناظرین اکرام روپورٹس یہ بتا رہی ہیں اور جو اندر کے ذرائع سے روپورٹس آ رہی ہیں کہ جن لوگوں نے غلطیاں کی اب وہ اپنی غلطیاں صدارنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور عمران خان کے ساتھ رابطے اور ملاقاتیں بھی شروع ہو چکی ہیں عمران خان کے ساتھ ہے جو اہم لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کا تعلق پاکستان کے مختلف اداروں سے ہے صرف ایک ادارے سے نہیں مختلف اداروں سے ہے اور یہ وہ ادارے ہیں جو پاکستان کی سالمیت حفاظت کے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ عمران خان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یہ ملاقاتیں کوئی تحریک انصاف کے لیے نہیں بلکہ یہ ملاقاتیں پاکستان کے لیے ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو جو اس وقت مسائل کا سامنے ہے جو پاکستان کی میشت لوب رہی ہے جو پاکستان کے اندر حالات مسلسل خراب ہو رہے ہیں جو کرائسزیں بڑھتے جا رہے ہیں ان کے اندر سے کیسے پاکستان نکلے اس سلسلے میں بات چیت ہو رہی ہے اس سلسلے میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں چنانچہ ناظرین اکرام کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل کمرجوید باجوا کیمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پشاور کے کور کمانڈر جنرل فیز کی یا پھر ڈی جی آئی ایس ای ینرل ندیم انجم کی لیکن اس حوالے سے کنفرمیشن نہیں ہے لیکن بھارہال جو پاکستان کے اہم ترین ادارے ہیں وہ سارے کے سارے آن بورڈ ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں پچھلے تین چار ہفتوں کے اندر پاکستان کے دو عرب ڈالر سے زائد کے احساسے کم ہو گئے ہیں چار مہینوں میں آٹھ ہفت ڈالر سے کم ہو گئے ہیں اور اسی طرح سے ساڑھے تین چار مہینوں میں پاکستان کی اندر ناظرین کرام جو پاکستان پر کرزوں میں اضافہ ہوئے ہیں وہ تقریباً آٹھ ہزار عرب روپے کرزے چڑھ چکے ہیں روزانہ ڈالر ڈی ویلیو ہو رہا ہے روزانہ پیٹول اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور مختلف طرح کے کرائیسز اور مسائل جنم لے رہے ہیں بارہ لازوی انشاءاللہ پاکستان کے خلاف سادشیں کرنے والے دشمن ناکام ہوں گے اور جو دشمن ہیں ان کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی اور غدار ایک نہ ایک دن ضرور پھانسیوں تک جائیں گے سادشیں کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہوگا یہ ویڈیو عام کر دیں تاکہ مزید لوگ کے معلومات حاصل کر سکیں اور اسی طرح سے مزید خبروں کے لیے میرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی ہے اسے فالو کر لیں نیوز کی دنیا ہے اسے فالو کر لیں اب تک کے لیے تہیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ